شروع ہوا ایک اور بے حال راستے کا کام لمبے سمیہ سے راستے کی حالت تھی خراب اتر دناجپور زلہ کے چاکولیا ویدانصبہ انترگت بجولیا مور سے تھاکور باری تک راستے کے کاریے کا شیلہ انیاس ہوا لمبے سمیہ سے یہ راستہ بے حال آوستہ میں تھا راستے کی حالت جر جر تھی اسثانیے لوگ اس راستے کی مرمت کی مانگ کرتے آ رہے تھے اب جا کے لوگوں کی مانگ پوری ہوئی بیدھائک مناجل آرفین آزاد نے اس راستے کے کاریے کے لیے بیدھائک کوٹا سے تقریباً 12 لاکھ روپے دیے ہیں 12 لاکھ کی لاغت سے بننے والی سڑک کا شکرووار کو سیلہ انیاس کیا گیا اس موقع پر موجود تھے پنچائد سمیتی سباپتی انور علم ترونمول کے بلوکش ادیعکش شرافت علی زلہ پریشت پرتینیدی ماسٹر شاہید صدیقی سہید انے نیتا گن راستے کا کام شروع ہونے پر لوگوں میں خوشی ہے تو وہیں لوگوں نے بیدھائک مناجل آرفین آزاد کا دھنے باد بھی ادا کیا ہے سن کے بہت ہی اچھا لگا ہے ہمارے علاقے میں جو بہت دنوں سے یہ راستہ جو گڑھا تھا اس گڑھا کو میٹانے کے لئے ابھی ہمارا سرکار نے جو کام کر رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ جو راستہ ہے اس سے جو گاریاں جاتی تھی ایسا لگتا تھا کہ یہ راستہ سے گاری پلٹ کی نیچے اتر جائے گی مگر یہ جو راستہ کا کام ہونے جا رہا ہے اس سے ہم لوگ کو بہت ہی خوشی ہے کہ ہمارا راستہ جو یہ بیجولیا سے لے کر تھگر باری تک یہ بننے جا رہا ہے یہ ہم لوگ کے لئے بہت ہی اچھا ہے تھگر باری میں یہ راستہ جو خراب ہے ہم لوگ کا ایمیلے صاحب میناجو لارفین آزاد صاحب کو یہ لوگ بولا تھا یہاں کا ہوا ہم ایمیلے لیٹ سے ٹی اپ فنڈ سے ایمیلے صاحب اس سکیم کو پک رہے تھے الیکشن کے پہلے اس کا ٹینڈر بھی ہوا تھا الیکشن کے پہلے کام نہیں ہو پا تھا آج سے یہاں پر کام اسٹارٹ ہوا جس کا ہم لوگ کیے مسٹر سائی سیدھی کی صاحب جلہ بڑی صد کے کرم دکھو پڑتی نے دیوا ہے ہم لوگ سببتی سرابتلی صاحب انچل سببتی مانکدہ ہے ہیلتھ کا کرم دکھو کتنے روپے کے لاغت سے یہ راستہ ہو رہا ہے یہ راستہ بارہ لاکھ چار سو پانچ روپیا کا راستہ ہے یہ ایمیلے لیٹ سے ہم لوگا ایمیلے مناج لائفین آجا سب کارویا ہے ہاتھ کام شروع ہو دوز بوصر تھیگی راستہ ٹاٹا یہ حاپ دیہال ہو پڑی چھلو ٹکو نامد رہ خانے کامری سیر چھلو سامیتی چھلو ایکن راستہ ٹاٹا کھاراب ہوئی چھلو ایتو دینے ٹی ایم سیر ایسے که یہ مناج ٹی ایم سیر سی ایسے ہون راستہ ٹاٹن کور چھے ایم سیر ایسے ہون راستہ